ادب کی مختلف اسناف ہے مختلف قسمیں ہیں بہت ساری قسمیں ہیں جس میں ایک مسائبہ بھی شامل ہیں جسے انگریزی میں انٹریو کہتے ہیں مسائبہ دیکھر اسناف میں دوسرے قسموں میں قدر مختلف سنف ہے یعنی کہ سب سے ہٹکر ہے کہ یہ سنف ہے قسم ہے کیونکہ یہ معاشرے کی کسی اہم اور ممتاز شخصیت کا لیا جاتا ہے جس نے اپنے متعدد پیشے سے نمائی خدمات انجام دی ہو یہ دو لوگوں کے درمیان کسی اہم موضوع پر ہونے والی گفتگو ہے یعنی کسی فرد کی ذات کے اندر جو کچھ موجود ہے اسے سوالات کی مدد سے باہر نکال کر عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو آئیے اسی طرح سے ہمارے مہراش ٹیسٹڈ بورڈ آف پونے کے گیارہوی جماعت میں گیارہوی جماعت کے اردو درسی کتاب میں صفحہ نمبر پیسٹ پہ سبق نمبر گیارہ دیا ہوا ہے پروفیسر گوپیچن نارنگ سے راست گفتگو یعنی کہ راست ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں گلزار جاوید کا لکھا ہوا یہ مسائبہ ہے یہ انٹریو ہے آئیے سمات فرمائیں مسائبہ یعنی کہ انٹریو لینے والے گلزار جاوید ہے اور انٹریو دینے والے گوپیچن نارنگ ہے گلزار جاوید کا پہلا سوال ہے کہ بلیجوستان میں آپ کے بزرگوں کے قیام کا پس منظر کیا ہے گوپیچن نارنگ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میں بلیجوستان کے دور دراز علاقے کی زلہ لورالائی میں لورالائی میں گیارہ فروری 1931 اس وی کو پیدا ہوا میرا دادیال اور ننیال یہ زلہ مظفر گڑھ میں تھی دونوں بھی ننیال بھی اور دادیال بھی مظفر گڑھ میں تھی والے صاحب بلیجوستان کے ریوینیو سرویس ڈوموسیل اور ریوینیو سرویس میں افسر خزانہ تھے یعنی پیسے جمع کرنے والے تھے خزانہ تھے گلزار جاوید کا دوسرا سوال کہ کچھ معلومات بچپن اور گرد و پیش کی حافظے میں محفوظ ہو تو بتائیے تو گوپیچن نارنگ بتا رہے ہیں کہ دھوکی کے بعد والے صاحب کا تبادلہ موسیٰ جیل میں ہوا اور تعلیم کی بسم اللہ بھی یہیں کے پرائمری اسکول میں ہوئی علاقے کی زبان تو بلوچی اور پشتو تھی لیکن اسکول کا آگاز اردو قائدے سے ہوا یعنی کہ وہاں کی زبان جو ہے علاقے کی زبان تو بلوچی تھی اور پشتو زبان تھی لیکن میرا اسکول کا آگاز جو ہے تو اردو قائدے سے ہوا شروع میں میں اسکول سے بہت ڈرتا تھا سالانہ امتیان سے بھی میں خوف زدہ تھا چنانچہ جب سبق پڑھنے کو کہا گیا تو میں نے قائدہ بند کر کے ڈرتے ڈرتے زبانی سنانا شروع کر دیا میری حیرت کی انتیانہ رہی جب استاد نے کہا بس بس تم نہ صرف پاس بلکہ اول ہو یعنی کہ اب آگے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ پاس نہیں ہیں بلکہ پوری کلاس میں پوری جماعت میں آپ فسٹ آئے ہو اول آئے ہو میرے بڑے بھائی میرے ساتھ تھے یہ واقعہ سب کو بتاتے پھر تھے گلزار اور گلزار جعبیت کا تیسرا سوال اردو زبان عدب سے آپ کے بزرگوں کا تعلق کس نویت کا تھا یعنی کہ کس صورت حلقہ تھا کس کیفیت کا تھا گوپی چند نارنگ اس کا جواب دے رہا ہے کہ میرے والد اور دادی کی مادری زبان میری والدہ اور دادی میری والدہ اور دادی کی مادری زبان سرائی کی تھی سرائی کہنے کے ملتانوی پنجابی زبان والد صاحب سرائی کی بھی بولتے تھے اور بلوچی او پشتوی بھی وہ فارسی اور سنسکرود بھی جانتے تھے اور اردو بھی بولتے تھے ان کا دفتر نظام انگریزی میں تھا یعنی کہ ان کا پورا نظام جو تھا دفتر کا آفیس کا تو وہ سب انگریزی میں چلتا تھا گلزار جعبیت کا اگلا سوال تقسیم ہند کے بعد اردو زبان سے تعصب اور ینگانگی کی فضاء آپ کس جذبے کے تحت اردو زبان سے اپنا تعلق برقرار رکھ سکے اب اس سوال میں ایک لفظہ ہے تعصب یعنی کہ تربداری اجنبی ینگانگی یعنی کہ بے تعلق اجنبی ینگانگی یعنی کہ بے تعلق تو اس میں گوپی چند نارنگ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ بے شک تقسیم ہند کے بعد یعنی کہ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہندوستان میں اردو کے حوالے سے ینگانگی کو رہا ملی ملکوں کا بٹوارہ اگر بارحق تھا تو زبانوں کا بٹوارہ اتنا ہی غلط اور ناحق تھا انٹر میڈیڈ میں میں انٹر میڈیڈ میں نے اجمیر بورڈ سے کیا بی اے پنجاب انیورسٹی سے کیا پھر ونیس سو باون اسی میں جب میں لیبر اسپیکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا میں نے دہلی کالیج میں ایم اے اردو میں داخلہ لے لیا ونیس سو چوپن اسی میں ایم اے فسٹ کلاس کرنے کے بعد میں نے پی ایج ڈی میں داخلہ لیا وزیبہ بھی مل گیا اور یوں با تدریج اردو سے میرا رشتہ مضبوط ہوتا گیا گلزار جاویت کا اگلا سوال باقال آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی تربیت میں زبان اور لبز و مانی کے تاثرات بڑی اہمیت رکھتے ہیں کیا اس خیال کے آئینے میں آپ اپنی تربیت کی تفصیل بیان کرنا پسند کریں گے تو گوپی چند آرہ اس کا جواب دے رہے کہ زبان لبز اور مانی میرے لیے اس لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں کہ میں اردو کا اہل زبان نہیں ہوں زبان پر قدرت حاصل کرنے میں اگرچہ مجھے ریاضہ ترنا پڑی لیکن زیادہ وقت نہیں لگا میری طبیعت میں ایک جمالیاتی یعنی کہ محسوس کرنے والی جمالیاتی حص مزر ہے یعنی کہ میرے لیے مزر یعنی کہ نقصاندہ ہے جو کاریگر ہے اور بہت سے فیصلے اپنے آپ کرتی ہے اردو کا جادو مجھ پر شروع سے چلنے لگا تھا بلا خوف یعنی کہ بغیر ہچکی چارٹ کے بلا خوف تردید بلا خوف تردید آج بھی معروضی طور پر ثابت کر سکتا ہوں یعنی کہ روکے جانے کے خوف کی تعبیر سے تو معروضی طور پر یعنی کہ خارجی طور پر ثابت کر سکتا ہوں کہ برے سغیر کی زبانی سب اہم ہوں گی کوئی کسی سے ہیٹی نہیں کوئی کسی سے کم نہیں کوئی کسی سے زیادہ نہیں لیکن اردو زبان کی زبانوں کا تاج محل ہے اردو زبان جو ہے تو اردو جو ہے تو ہندوستان کی زبانوں کا تاج ہے انہیں کہ انٹریو دینے والے گوپی چند نارنگ کرے کہ اردو زبان جو ہے تو اردو زبان ہندوستان کی زبانوں کا تاج ہے گلزار جاویت کا اگلا سوال پروفیسر صاحب اردو زبان سے ادم دلچسپی کے ہندی معاشرے میں ایک ہندو گھرانے کا اس اجنبی زبانوں ادب کو اوڑنا بچھونا بنانے پر کس طرح کے رد عمل کا سامنا رہا ہوں گا گوپی چند نارنگ جواب دے رہے کہ میں دسوی کی تعلیم کے بعد آلہ تعلیم کے لیے دلی بھیجا گیا والی صاحب نے نو برس کے بعد ونیس سو چھپن ایسوی میں ریٹائرمنڈ کے بعد آج ہندوستان آئے جائیمنڈ کے بعد ہندوستان آئے اور ان کی عظیم شخصیت کا مجھ پر ایک احساس یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ آلہ تعلیم ریکارڈ کی وجہ سے میں سائنس پڑھو لیکن انہوں نے کبھی اسرار نہیں کیا کبھی زد نہیں کی کبھی مجھ کو اس پر شرمندہ نہیں کیا اردو خود لکھتے پڑھتے تھے یعنی کہ گوپی چند نارنگ کے والی صاحب بھی اردو خود لکھتے تھے پڑھتے تھے خطوں کتابات بھی اردو میں کرتے تھے اس زمانے میں ہندو گھرانوں میں اردو سے مگائرات نہیں تھی یعنی کہ گیرت نہیں تھی تو گلزار جعوید کا اگلا سوال کہ آپ لکھی ہوئی تقریر ڈائس پر آ کر پڑھنے کی بجائے فل بدیہا تقریر بہت امدہ کرتے ہیں یعنی کہ بے موقع جو ہے تو آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں اس کی خاص وجہ کیا ہے تو گوپی چند نارنگ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے اول تو یہ کہ فضل ربی ہے یعنی کہ یہ رب کا فضل ہے کہ قدرت کی طرف سے مجھے یہ ملے کا حاصل ہوا ہے یعنی کہ یہ مہارت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے کہ میں بولتے وقت سوچ بھی سکتا ہوں گویا زبان زبان وہ ذہن دونوں ایک بیک وقت کام کرنے میں مجھے کوئی الجن نہیں یعنی کہ ایک وقت میں بیک وقت میں زبان بھی زبان سے بولنا اور ذہن سے سوچنا یہ دونوں بھی ایک ہی وقت میں کام کرنے سے مجھے کوئی الجن نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنے سے سوچنے کی آزادی سلب ہو جاتی ہے یعنی کہ مٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے چھن لی جاتی ہے تقریر تو کیا تقریر تو کیا بس میں سامائین سے ہم کلام ہونے سامائین اور دلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں گلزار جعوید کا اگلہ سوال کہ آپ کے مزاج کی انقلابی انقلابے آفرینی کس طرح تحریک یا جواز کی دین ہیں گوپی چند نارنگ جواب دے رہے ہیں تو گوپی چند نارنگ جواب دے رہے ہیں میں کسی ایک نظریے یا تحریک کا پابند نہیں ہوں تحریک کہتے ہیں کسی نئی بات کو پیدا کرنے ہوں تو یہ میرے باطنی تجسس کے خلاف ہے یعنی کہ چھپی ہوئی ہے گلزار جعوید کا اگلا سوال کہ پروفیسر صاحب تنقید نکار کے یہاں تنقید کہتے ہیں کھرے اور کھوٹے کی سمجھ رکھنے والا اچھے اور برے کی پیچان رکھنے والا وصف کتنے فیصد ہونا ضروری ہے مثلا آپ کی شیری تنقیدی میں سکن فہیمی کا بڑا ذکر ہے نصری تنقید میں کون کون سی بصیریتیں درکار ہوا کرتی ہے تو اس میں ایک لفظ آیا ہے سوال میں وصف کرنا یعنی کہ تباہ ذات پارافن کو کہتے ہیں تو گوپی چند اس کا جواب دے رہے کہ دراصل تنقیدی تخلیق کے خانے اتنے الگ الگ نہیں جتنے سمجھے جاتے ہیں تنقید کے خانے اتنے الگ الگ نہیں ہیں جتنے کہ سمجھے جاتے ہیں اچھی تنقید تخلیقی احساس کے بغیر ممکن نہیں پہلی منزل صحابے ذوق یعنی کہ شوق ہوتا ہے یعنی کہ پہلی منزل کیا ہوتی ہے کہ ہمارا شوق ہوتا ہے کوئی بھی زبان سکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا شوق ہوتا ہے جس میں طبیعت اور مزاج کو بھی دخل ہوتا ہے یعنی کہ طبیعت بھی آمادہ ہونے چاہیے اور مزاج بھی ملنا چاہیے نیز مطالع یعنی کہ پڑھنے اور تربیت کو بھی سخن فہمی کی منزل بعد میں آتی ہے عدب فہمی جتنی شاعری پر تنقید کے لیے ضروری ہے یعنی کہ اردو عدب ہو انگریزی عدب ہو عدب کوئی بھی ہو لیٹریچر کوئی بھی ہو تو عدب کی فہمیاں عدب کی سمجھ جو ہے تو عدب کی سمجھ جتنی شاعری پر تنقید کے لیے ضروری ہے اتنی نصر عدب پر بھی تنقید کے لیے بھی ضروری ہے تو یہ انہوں نے دونوں باتیں بتائیے جتنی شاعری کو ضروری ہے اتنی نصر کو بھی ضروری ہے گلزار جعویت کا اگلا سوال کہ آپ کے مطابق بولچال کی زبان میں شاعری نہیں ہو سکتی جبکہ شاعری کی زبان میں بولچال ہو سکتی ہے کیا آج کی شاعری بولچال سے اوپر کی ستے کی شاعری ہے گوپی چند نارم اس کا جواب دے رہے ہے کہ شاعر شاعر میں فرق ہوتا ہے آلہ شاعری میں سادہ نظر آنے والی زبان دراصل سادہ نہیں ہوتی آلہ شاعری میں ایک اچھی شاعری میں سب سے آدھا اونچھی شاعری میں نظر آنے والی زبان دراصل سادہ نہیں ہوتی اس میں مانیتہ درتہ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ایک کے نیچے ایک کے بعد ایک ہوتے چلے جاتے ہیں شاعری تخلیق کا حق ہی اسی وقت ادا کر سکتی ہے شائری بناوٹ کا حق اسی وقت ادا کر سکتی ہے جب عام زبان زندہ رہنے والی زبان بن جائے کوئی بھی عام زبان ہو تو زندہ رہنے والی زبان بن جائے گلزار جعوید کا اگلا سوال کہ آپ کے خیال میں گزشتہ صدی میں اردو عدب کی کونسی سنف نے کونسی قسم نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے نیز، گزل، نظم، افسانہ، تنقید کے چار بڑے نام کون سے ہے اور آج کل ان شعبوں میں لیڈنگ پوزیشن پر کون ہے یعنی کہ آگے کونسی زبان بڑھ رہی ہے آگے کونسی سنف بڑھ رہی ہے گوپی چند نارم اس کا جواب دے رہے ہے کہ عدب کھیل کا میدان نہیں کہ کسی نے سینچوری زیادہ بنائے لی یا کسی نے زیادہ وکیٹ سے لیے تو عدب ایک جدلیاتی عمل ہے یعنی کہ بار بار تبدیل ہونے والا عمل ہے جس کا ارتکائی یعنی جس کی نشو نمہ جس کا اروج سفر ارتکائی سفر یعنی کہ نشو نمہ کا اروج کا سفر جو تو برقرار جاری رہتا ہے میری نظر میں گزشتہ صدی میں فکشن کے چار پانچ بڑے ناموں میں پریمچند منٹو بیدی گرتولین حیدر اور انتظار حسین ضرور شامل ہوں گے شائری میں فراق گرکپوری نونمی امراشید میراجی اختر علیمان اور ناصر کازمی اسی طرح تنقید میں ایتشام حسین اول احمد سرور اور کلیم ادن احمد محمد حسین اسکری اور ڈاکٹر سید عبداللہ باقی بڑے نام میرے ماسرین ہیں گلزار جاوید کا اگلا سوال کیا آپ کیا آپ بھی اردو زبان کو کسی مسلمانوں سے منصوب کرتے ہیں تو گوپی چند نارو اس کا جواب دے رہے ہے کہ زبان کا مذہب نہیں ہوتا زبان کا سماج ہوتا ہے جو لوگ زبانوں کو ایک مذہب تک محدود کرتے ہیں وہ زبان کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں زبان ایک جہموری سماجی عمل ہے وہ زبان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں نا انصافی کرتے ہیں زبان ایک جہموری سماجی عمل ہے زبان کیا ایک جہموری جہموریت کا اب سماجی عمل ہوتا ہے جو زبان کو بولتا ہے زبان اس کی ہو جاتی ہے اردو کا تعلق ہند آریای خاندان سے ہے اردو کو کئی صدیوں تک ہندو اور مسلمانوں نے مل جل کر سجایا سوارا ہے اگر کوئی اردو زبان کو مسلمانوں تک محدود کرنا چاہے تو وہ یہ اس کی آزادی ہے لیکن یہ کوتا اندیشی بھی ہے یہ کہ اس کے کمزور سے معمولی سے چھوٹی سی اندیشی بھی ہے کہ جس زبان کا نقصان ہوتا ہے آسمان خوشبو اور ہوا کی طرح زبان بھی سب کے لئے ہو جاتی ہے جس طرح جو انسان زبان کا ہو جاتا ہے تو زبان کا نقصان بھی ہوتا ہے تو جس طرح سے جیسے آسمان سبی کے لئے بنا ہوا ہے خوشبو کسی ایک انسان کے لئے نہیں جاتی ہوا کسی ایک انسان کے لئے نہیں جاتی بلکہ ایسا ہوا کہ آسمان صرف ہندووں کے لئے بنا ہوا ہے خوشبو صرف مسلمانوں کو ہی سنگنے کو ملتی ہے اور ہوا جو ہے تو صرف ہندووں کے لیے چلتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تو زبان بھی جو ہے تو سب کے لیے ایک ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی گلدار جاوید کا اگلا سوال کے عالمی عدب پر گہری نظر کی روشنی میں یہ فرمائیے کہ کس زبان کے عدب نے آپ کو زیادہ متاثر کیا آپ کے خیال میں کس خطے کا عدب زیادہ تیزی بھی آفتہ اور بامانی ہیں گوپی چند آرہاں اس کا جواب دے رہے کہ باوجود اس کے کہ میں نے بہت زبانوں کے بہت سے شاکار پڑے ہیں لیکن جو جمالیاتی خط جمالیاتی کہتے ہیں خط کہتے ہیں مزہ خوش خوشی والے خط اپنے عدب میں ملتا ہے اپنے عدب میں موجود ہے اپنے عدب میں ملتے ہیں وہ کسی دوسرے عدب میں حاصل نہیں ہوتا تو لطف میں اپنے ہیں تو لطف میں اپنے عدب میں ملتا ہے وہ کسی دوسرے عدب سے حاصل نہیں ہوتا میری جڑوں میں پاکستانی بولیوں کے اثرات ہیں تو لا محالہ یعنی کہ ممکن ہے میرے تحت شعور یعنی کہ ایک ذہنی قیفیت میں بابا فرید بلے شاہ حسین وارش شاہ اور اس نحوں کی لوگ روایتیں ہیں اپنی زبان میں میں سب سے زیادہ جمالیاتی خط میر اور گالیب سے پاتا ہوں یعنی کہ مزہ خوش پوش والے خط جو ہے تو میں میر اور گالیب کے خطو کو پاتا ہوں گزار جاویت کا اگلا سوال کے پروفیسر صاحب اردو کے عدبہ یعنی کہ عدیب اور شعورہ شعورہ کاغذ پر بڑے نظر آنے کے باوجود عملی زندگی میں اس سے مختلف کیوں ہوتے ہیں نیز دگر زبانوں کے کلم کاروں کی قیفیت کیا ہے تو یہ گزار جاویت نے سوال کیا تو اس میں ایک عدبہ کا لفظہ ہے عدبہ یعنی کہ یہ عدیب کی جمعہ ہے شعورہ یہ شعورہ کی جمعہ ہے کاغذ پر بڑے نظر آتے ہیں آنے کے باوجود کاغذ پر تو بڑے نظر آتے ہیں یعنی کہ مزامین میں شعوری میں بڑے نظر آتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اس سے مختلف کیوں ہوتے ہیں یعنی کہ الگ کیوں ہوتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے تو گوپی چند نارنگ دے رہے ہیں کہ شعور کی عملی زندگی ضروری نہیں سو فیصد وہی ہو یعنی کہ جس حال میں وہ زندگی گزار رہا ہو اور لکھنے کی شاعری اس کی الگ ہو تو شایر کی عملی زندگی ضروری نہیں سو فیصد وہی ہو جو اس کی تخلیقی زندگی ہے یعنی کہ وہ جو تخلیق کر رہا ہے یعنی کہ تبعہ ذات فن پارے کو کہتے ہیں تخلیق کرنا ہے کہ تب آزاد فن پارے کو اینے کہ جو شائری بنا رہا ہے تو یہ ویسے شائر جیسی شائری لکھ رہا ہے تو ویسی اس کی عملی زندگی ہوئی ہے یہ ایسا سو فیسا سہی نہیں ہے شیکس پیار ایک عام آدمی کی طرح زندہ جیتا تھا تو شیکس پیار ایک آدمی کی طرح زندہ جیتا تھا گالب جوہاں کھیلنے کے عمل میں دو مرتبہ ماخوض ہوئے یا آئے دن وہ لوگ وہ لوگوں سے ادھار مانگتے تھے آئے دن وہ لوگوں سے ادھار مانگتے تھے لیکن ان کی شائری میں ایک جہانے معنی آباد نظر آتا ہے یعنی کہ پورے دنیا کے معنی ان کے شائری میں نظر آتے ہیں یا شیکس پیار کے ڈراموں میں جو پوری کی پوری تہذیبوں کے کردار میں یا میر کے یہاں میر کے یہاں ایک پوری تاریخ ایک پورے یک کا علمیہ ہے تو عملی زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے شیر زندہ رہتا ہے زمان اور مکہ یعنی کی وقت اور زمانہ دونوں پر فتح حاصل کرتا ہے زندگی ہار کے مٹ جاتی ہے لبز کا جادو بولتا ہے گالب شیکس پیار یا میر کی عملی زندگی کب کی ختم ہو چکی ہے لیکن وہ اپنی شائری میں آج بھی زندہ ہے یہ زندگی حقیقی زندگی سے کہی زیادہ بڑی اور کہی زیادہ حقیقی ہے گلزار جعوید کا آخری سوال کہ آپ کے کہ آپ کے بات آپ کے گھر والوں میں اردو کا مستقبل کیا ہے یعنی کہ یہاں تک تو آپ نے اردو کو آپ کے والد نے بھی اردو کو پڑھا لکھا اردو میں شائری کی ہے آپ نے بھی اردو پڑھی لکھی اردو میں بولچال کی ہے اردو عدب سے جڑے ہوئے رہے تو اب آپ کے بات گھر پر اردو کا کیا مستقبل ہے تو گھوپی چند نارنگ جواب دے رہے ہے کہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا میری بیوی اور دونوں لڑکے ارون اور ترون اردو پڑھ سکتے ہیں مستقبل کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا سکتا لیکن ہاں اتنا ہے کہ میری بیوی اور دونوں لڑکے دونوں بیٹے عرون اور ترون اردو پڑ سکتے ہیں اب ایک کینیڈا میں ہے اور دوسرا نیو یارک میں ان کی اولاد در اولاد کی زبانیں مستقبیل میں کیا ہوں گی میں نہیں کہہ سکتا کہ میری اولادیں ہیں عرون ترون ہیں ان کی اولادیں ہیں پھر ان کی اولادیں آئیں گی وہ آگے جو ہے تو مستقبیل میں وہ کونسی زبانیں سیکھیں گے کونسی زبانوں کے طرف بڑھیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا لیکن اتنا یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اردو ایسی زبان ہیں کہ اس کے دیوانیں کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے رہیں گے گوپی چند نارنگ نے ایک سب سے اچھی بات بتا دی ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہیں کہ اردو کے دیوانیں ہر صدی میں اردو کے دیوانیں کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے رہیں گے یہ گوپی چند نارنگ نے اپنے انٹریو میں اپنے مسائبے میں یہ بات جو ہے تو ہم سبھی کو بتا دی ہے تو جیس سلوہ و تعلیبات ہم اممیت کرتے ہیں کہ ہماری اردو درسی کتاب کا یہ آخری سبق بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوں گا